دنگ سیسو چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور ایک چینل سے جڑیں اور صبح سام پراتھنا کریں پرمی شر آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کریں پریش دلور پتا پرمی شر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربگاب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پتا پرمی شر اس اندر سے سام کیلئے کہ خداون آپ نے ہمیں آسیز تھی اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں پتا آپ نے ہمیں صبح سلے کر کے سام تک سرچت رکھا اس کے لئے آپ سے ونتی اور پراتھنا اور آپ کو دل سے دھنواد کرتے ہیں آج آپ کی جتنے بھی بیٹے اور بیٹیا آپ سے ونتی اور پراتھنا کرتے ہیں پتا وہ آج آپ کو بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں پرمی شر کیونکہ آپ نے ان کے بچوں اور ان کے گھر پریبار سبھی کو آپ نے سرچت رکھا اس کے لئے وہ دھنواد کرتے ہیں پرمی شر میرے بھی بھائیو انہوں آج ہم جانتے ہیں کہ سنسار میں بہت جدہ دوک ہے بہت ساری کلیس ہے ہجاروں لاکھوں کوئی گنتی نہیں کتنی بیماریاں ہیں لیکن پرمیشر آپ کو بچائے گے میرے بھیوں یدی آج سروش اکتیمان پرمیشر کے وچن پر بسواس کرتے ہیں تو خودا باندھ آپ کو سمال لنے والا ہے آلیلویہ دھنواد ایشو رب گواب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد ایشو ٹھیکی پرمیشر نے کہا تھا یدی تم مجھ پہ بسواس کرتے ہو تو پویت راتمہ کی تم دوارہ اب اس ایک پاؤ گے تمہیں پرمیشر اب اس ایک کرے گا تمہیں آسیز دے گا تمہیں برکت دے گا اور وہ تمہیں سمحال لنے والا وہ سروش اکتیمان پرمیشر تو آج ہم کس بات کی چندہ کرتے ہیں آج ہم کیوں گھبراتے ہیں آج ہمیں گھبرانا نہیں ہے آج ہمیں پراتنا کرنا ہے آج ہمیں سننا ہے کہ پرمیشر کا وچن کیا کہتا ہے آج ہمیں جاننا ہے کہ پرمیشر کیا چاہتا ہے کہ پرمیشر ہم سے پریم کرنے والا وہ سروش اکتیمان پرمیشر ہے کہ پرمیشر نے اپنے ایک لوت پتر کو دے دیا ہم پاپیوں کے لیے سبھی مسیح بھائی بہنوں کے لیے پورے سنسار کے لیے تاکہ جو کوئی اسے بسواس کرے وہ ہناس نہ ہو پرنت واننت جیون پائے ریش دہ لارڈ حالیلویہ دھنوا دیشو کیونکہ پرمیشر کی ستی ہو اور اس کی بڑائی ہو اس کا رات جائے یعنی آج آپ اپنے جیون میں چنتے تھیں تو پرمیشر آپ کو پویتر آتما کے دور آپ اسے سیکھ کرے گا آپ کو سرچت رکھے گا آپ کو سمحالنے والا وہ سروش اکتیمان ہے میرے پیوں کیونکہ پرمیشر کا وچن آپ پڑھئے یہ ہنک بستق ادھیا چودہ اور وچن نمبر پندرہ میں لکھا ہے پویتر آتما کی پرتگیا کس طریقے سے پرمیشر نے دی ہے میرے پیوں اسو مسیح نے کہا تھا یدی تم مجھ سے پریم رکھتے ہو تو میری آگیاوں کو مانو گے یہاں پہ سور پرطہم پربیسو مسیح نے کہا ہم سبھی کے لئے پوری سنسار کی لوگوں کے لئے پربیسو مسیح نے کیا کہا تھا یدی تم مجھ سے پریم رکھتے ہو یعنی تم مجھ سے پریم کرتے ہو تو میری باتوں کو اور میری آگیاوں کو بھی مانو گے کون نہیں مانتا آج آپ مانتے ہیں تب ہی تو آپ کی جنگوں نے پرمیشر کام کرتا ہے آج آپ دکھی تھے آج آپ چنتے تھے آج آپ پریشان ہیں تو پرمیشر آپ کو آجات کرنے کے لئے آیا ہے آپ کو چھڑانے کے لئے آیا ہے کیونکہ وہ سرو شکتیمان پرمیشر ہے اس نے سنسار اور سرشتی کی رچنا کی ہے تو میرے پیوں پرمیشر کا وچن کہتا ہے عیسو مسیح نے کہا کہ جو مجھ سے پریم کرتا ہے وہ میری آگیاوں کو مانے گا اور سولہ میں لکھا ہوا ہے میں پیتا سے ونتی کروں گا اور وہاں تمہیں ایک اور سہایک دے گا کہ وہاں سرودہ تمہارے ساتھ رہے گا سوچئے کہ پرمیشر مسیح نے ہم سب پاپیوں کو بچانے کے لئے اس رشتی پہ آئے مانو انسان کے روپ میں رہے اور دکھ تکلیپیں مصیبتیں چنتائیں پرابلمز انیک پرکار کی بوجھ ہم سب پاپیوں کو لے کر کے پرمیشو مسیح کروس پہ انہیں چڑھا دیا گیا اور مار دیا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہمارا پرمیشر تو اس نے کہا جب پرمیشو مسیح سنسار میں تھے تو پرمیشو مسیح نے کیا کہا تھا میں پیتا سے بنتی کروں گا اور وہاں تمہیں ایک سہایک دے گا اور وہاں تمہارے ساتھ سرودہ رہے گا میرے بیوں سوچئے کہ پرمیشو مسیح ہمارے لئے بنتی کرتے ہیں ہمارے لئے رات نہ کرتے ہیں اس سروش شکتیوان پرمیشر سے اس نے دھرتی آکاس کو بنایا ہے میرے بیوں تو آج ہمیں بسواس رکھنا چاہئے آج ہم کتنے بھی بڑی چنتاؤں میں کیوں نہ ہوں چنتاؤں سے کچھ نہیں ہوگا میرے بیوں چنتاؤں سے کچھ ہو جاتا تو لوگوں کو کام کرنا نہ پڑتا لوگ چنتاؤں سے باہر نکلنے کے لئے یتنا نہ کرتے پرمیشو مسیح بنتی نہ کرتے یعنی چنتاؤں میں رہ کر کے آپ کا کام صدھ ہو سکتا ہے تو آپ چنتاؤں کریے یعنی آپ کے کام بنتے ہیں چنتاؤں کرنے سے تو کریے میرے بیوں چنتاؤں کرنے سے کچھ حل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ پرمیشو مسیح نے کہا تم کس بات کی چنتاؤں کرتے ہو جب تم چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے ہو تو کس بات کی چنتاؤں کرتے ہو سب بوجھ اپنا پرمیشو مسیح پر ڈال دو چتنی بھی ساری چنتاؤں ہیں میرے بیوں کیونکہ چنتاؤں کرنے سے ہمارا سریر ہمارا من ہمارا دماغ پوری طریقے سے کمجور ہو پڑھ دائے گی میرے بیوں اور ہم پویتر آتما کے دورہ بھٹک جائیں گے بات چنتاؤں ہے مصیبت ہے دکھ ہے تکلیف ہے تم اس سے ونتی کر کے پراتھ نہ کر کے بتا تو پرمیشو سار چاہتا ہے کہ آپ اس سے بتائیں اور وہ پرمیشو سار آپ کو آسی صد کرے گا ہالیلویہ اسی لئے پربیشو مسیح نے کہا پربیشو مسیح نے کہا کہ میں پتہ سے ونتی کروں گا ہم سبی کے لئے مرفی ہوں ہم سبی کے لئے پرمیشو سار سے پربیشو مسیح نے ونتی کیا کہ ایک ہمیں سہایق دے پبیشو آتما میرپیوں کیونکہ جب آپ سترہ کو پڑھیں گے یونک پستک میں لکھا ہوا ہے اور سترہ وچن میں لکھا ہے ارثات ست کا آتما جسے سنسار گرہن نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نہ اسے دیکھتا ہے اور نہ اسے جانتا ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور وہ تم میں ہوگا میرپیوں آج وہ پبیشو سنسار کی لوگ تو نہیں دیکھ پاتے ہیں لیکن ایک مسیح جو پراتنہ کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں میرپیوں سنسار کی لوگ تو گرہن نہیں کرتے ہیں لیکن سنسار میں سے کچھ لوگ پرویشو مصیح پر بسواز کرتے ہیں اس کے وچن پر بسواز کرتے ہیں وہ اسے گرہن کرتے ہیں اور پرویت راتمہ انہیں لوگوں کے پاس رہتا ہے میرپیوں کہ پرویشو مصیح کا وچن کہتا ہے پرمیشوار کا وچن کہتا ہے کہ موتیوں کو سوروک سامنے مٹ ڈالو یہ ادھارن کے دوارہ پرویشو مصیح نہیں بتایا تھا کیوں پربیس مسیح ہمیسا ادھاران کی دورہ سمجھاتے تھے کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں باتوں کو کم سنتے ہیں اور فالتو باتوں کو زیادہ سنتے ہیں میرے پیوں کیونکہ پربیس مسیح ادھاران کی دورہ نہ سمجھاتے اور سیدھا کہہ دیتے کہ پربیس راتما تمہیں ابھی سیکھ کرے گا جیسا پھل بھو گے جیسا بیچ بھو گے پیسا پھل پاؤ گے پربیس مسیح نے کیوں اپنے ہاتھ میں لے کر کے اناج کو لے کر کے کہا دیکھو یہ اچھی بھومی پر بیچ پڑے ہیں جو اچھے پھل لائیں گے اور یہ پتھریلی میں پڑے ہیں جو کی بہت سارے نشت ہو جائیں گے اور یہ جھاڑیوں میں دیکھو یہاں جو پڑیں گے تو یہ پربیس مسیح نے بسواز کے بارے میں بتایا تھا پبیتر آتما کے دورے میں بتایا تھا کہ آپ کا بسواز کی اس طریقے سے ہونا چاہئے تیسے لئے پربیس مسیح ہمیشہ ادھاران دیکھ کر کے سمجھاتے تھے میرپیوں تاکہ ہم کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے کہ ہم اس پرمیشور کی سنتان ہیں جس نے سنسار و پرتوی کی رشنا کی ہے ہم کسی مورتی پوجا کے بارے بات نہیں کرتے ہیں ہم کسی مورتی سے پوجا نہیں کرتے ہیں ہم جندہ جیویت یہوہ پرمیشور سے پوجا کرتے ہیں میرپیوں تو آج ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے نہیں میرپیوں آج میں بلکن بھی گھبرانے کو سکتا نہیں ہیں کیونکہ پرمیشور ہم سے پریم کرتا ہے میرپیوں تیسے لئے پرمیشور کا وچن یہاں بھی کہتا ہے میں تمہیں انات نہیں چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آتا ہوں اور تھوڑی دیر رہ گئی ہے کہ پھر سنسار نہ مجھے دیکھے گا پرنت تم مجھے دیکھو گے اس لئے کہ جب میں جیویت ہوں تم بھی جیویت رہو گے میرپیوں کتنی بڑی بات پرمیشور سے نہیں یہاں پہ کہیں سنسار کی لوگ تو انہوں مجھے نہیں دیکھ پائیں گے کچھ دنوں کے بعد جب پرمیشور سے جیویت تھے تب بتا رہے تھے لیکن تم لوگ مجھے دیکھو گے پویتر آتما کے دوارہ تو میرپیوں آج ہم سچے پرمیشور بھی سواس کرتے ہیں حالیلویہ دھنواد ایشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اور آپ کا دھنواد کرتے ہیں پرمیشور کہ آپ نے ہمیں چھووا آپ نے ہمیں آسیز دی اور پتا پرمیشور آپ کے وچن میں لکھا ہے کہ جو مجھ سے فریم کرتا ہے وہ میرے بچنوں سے فریم کرتا ہے میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو آج جتنے بھی میرے مسیح بھائی بہین ہیں بسواسی ہیں جتنے لوگ بسواس کرتے ہیں اس خدا پر کے وچن میں بسواس کرئے کہ پرمیشور آپ کو چھونے کے لئے آئے ہیں آپ کو آسیز دینے کے لئے یہ پرمیشور راہے ہیں میرے پرمیشور حالیلویہ اندنیم آب چیجز اسو مسیح کے نام سے بنتے اور پاتنہ نبیدن کرتے ہیں پتا پرمیشور جو بھی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں آپ کے بچے ہیں پتا پرمیشور انہیں آسیز دینے والے آپ ہیں ان کے گھر میں ان کے پریبار میں ان کی ساری چنتاؤں کو مٹانے والے آپ ہیں پتا پرمیشور حالیلویہ دھنوا دے شدہ نوا دے ایک پرکار کی دوشتہ آتماؤں کو آگ گے دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے آج ان کے گھر سے ان کے بچوں کے جیون سے ان کے پریبار سے ان کی کھیتی باری سے ان کے جوب سے ان کے ہر پرکار کی سمشیہ ان کے جیون سے ان کے سریر سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہم آگ گے دیتے ہیں پتا پرمیشور حالیلویہ 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 اللہ 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 الل کر کے آج ہم پیتہ چندت ہیں آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے پراتھنہ اور ونویدن کرتے ہیں پیتہ کعامی چونے والے آپ سے پتہ فرمیسمستر حالیلوئیہ دھنمادیسو دھنمادیسو葵بعاب کی ستھی ہو آپ کی مہمہ ہو اندھنی محف جیسیس اس وہ مسیح کے نام سے ہم ونویدن کرتے ہیں پیتہ فرمیسمسر آج ہمارے گھر سے آج ہمارے سرے سے آج ہمارے جیون سے ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی رگارڈ بشاڑ نربلتائیں میرے جیون سے نکل اس مسیح کے نام سے سر و سکتیمان پر میشہ پھر اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بینوں کو پر رکھیں پتا پر میشہ کیونکہ وہ آج آپ پر بھی سواس کرتے ہیں آپ کے وچن پر بھی سواس کرتے ہیں باروسہ رکھ دیں پتا پر میشہ آپ انہیں چھونے والے ہیں اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی آگیاں کو ہم آگے دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے نکل جا اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنواتی شدھنواتی 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 بولیے اپنے مو سے بولیے کہ میرے جیمت سے اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کے دوشتر آتمائیں جو بھی آپ کے جیون میں دکت ہے جو بھی پرابلم ہے جس بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ میرا کام ہوگا کی نہیں ہوگا سب کام آپ کا سفل ہوگا یہ پرمیسر کا وچن بھی کہتا ہے آپ یاد رکھئے گا سبو پدشتر کا دہائی تین میں پرتبی اور اکاس کے بیچ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا سمیں میں نے نرہائیت کیا ہے تو پرمیسر آج آپ کو جیدی جوب نہیں مل رہی ہے تو آپ کو پرمیسر بہتر جوب دینے جارہا ہے آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو پرمیسر آپ کو نوکری دینے جارہا ہے آپ کا بیجنس نہیں چل رہا ہے تو پرمیسر آپ کی بیجنس میں بہتری کرنے جارہا ہے آپ کے پاس گیان نہیں ہے آپ کے پاس بدھی نہیں ہے آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے آپ کے گھر میں پیسے کی پرابلم سے آپ کے گھر میں دکت ہے آپ کے گھر میں کیس چل رہے ہیں آپ کو پولیس کوٹ کے چہری میں گھوم رہے ہیں پرمی سر آپ کو آجات کرنے جارہے اسو مسیح کے نام سے دور ہو ہر ایک پرکار کی سمشہوں کے لئے دعا کرتے ہیں پیتا پرمی سر آج جن مسیح بھائی بہنوں کے جیون میں جو بھی سمشہ ہے اسو مسیح کے نام سے ہم آگ یہ دیتے ہیں آگ یہ دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے کہ ہر پرکار کی دوست آدمائیں ہر پرکار کی بیماریاں ان کے جیون سے نگلیں اسو مسیح کے نام سے دور ہوئی سمسی کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادش و دھنوادش و پروباب کی سطح اپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں یاد کریے رات نہ کرتے所 میں یاد کریے کی پروی سمسی نے اندھو کو ٹھیک کیا تھا اندھو کو روشنی دی تھی ان انہوں نے اندھو کو جیون دیا سوا سے دی آج پرمیشر کا دھنواد کریے دھنواد کریے کہ ہے پرمیشر آپ نے اندھوں کو ٹھیک کیا آپ نے کوڑھیوں کو ٹھیک کیا آپ نے دوشتہ آتماؤں کو نکالا آپ نے مردوں کو جیویت کیا آپ نے انیک پرکار کے روگوں کو ٹھیک کیا انیک پرکار کے دوشتہ آتماؤں کو نکالا آج میری گھر سے میری جیون سے میری جوب سے میری کاموں سے ہر ایک پرکار کے دوشتہ آتمائیں میری گھر سے نکلے ہی سمسی کے نام سے اب بنتی اور پراتنہ نویدن کرتے ہیں پیتا پرمیسر کہ آپ اس سرشتی کے مالک ہیں آپ ادھار کرتا ہو جیون دینے والے پیتا آپ حیثو مسیح کے نام سے حالیلویہ 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 دھنوا دیشو دھنوا دیشو روح آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ہندنیم آب جیس آپ گھبرائیے مت آپ کے جو آنسو بیتے ہیں پرمیسر سے پہنچنے کے لیے آیا ہے آپ کے جو دل ٹوٹا ہوا ہے پرمیسر سے جوڑنے کے لیے آیا ہے پرمیسر سے پریم کریے پرمیسر سے پریم کریے پرمیسر آپ سے پریم کرے گا آپ کے جیور میں آسیس دے گا آپ کے بچوں کو لے کر جو آپ چندتے تھے اب آپ نے جندگی میں پریشان ہیں کہ میرے بچے آگے سلکت کے کیسے ہوں گے پرمیسر انہیں آسیس دے گا انہیں برکت دے گا انہیں راستہ دے گا ایک نئی جندگی دے گا ایک نئی سروعات کریں گے جو آپ کے بچے بگڑ چکے ہیں پرمیسر ہوں اپنے کاموں کے لیے اپنے گیان کے لیے اپنے بدھے کے لیے اپنے سمجھ کے لیے ہر ایک چیزوں کے لیے پراتھ نہ کرنا ہمیں ہر ایک چیزوں کے لیے آگیا دینا ہے کیونکہ پرمیشن ہمیں آجات کرنے کے لیے ہیں ہمیں ہر ایک پرکار کی سمجھیاں سے بچانے کے لیے ہیں اس مسیح کے نام سے آج ہر ایک مسیح بھائی بہن آگیا دیں گے آگیا دیجئے جتنے میرے بہنیں ہیں جتنے میرے بھائی ہیں سبھی لوگ آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے کہ میرے گھر سے دوشت آتماعی نکلے آج جو ہمارے جین میں ستاؤ ہے جو آج ہمارے جینوں پریسانیاں ہیں بیسے کی دکت ہے بہت ساری تنگی ہے کام نہیں چل رہے ہیں جوب نہیں چل رہے ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے کام نہیں مل رہا ہے سب کچھ پرمیسر آپ کی جیونے پورا کرنے جا رہے ہیں اس مسیح کے نام سے جو آج بچے جو اپنے بچے کے جیون کو لے کر گھبرائی ہوئے ہیں میرے بیٹی کی سادی کیسے ہوگی پرمیسر پورا کرنے والا ہے انہیں ایک اچھا رشتہ دینے والا ہے آج جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے جیون کو ایک اچھی لڑکی کیسے ملے گی آج ان کے جیون کو پرمیسر چھوڑنے جارہا ہے ان کو بلیسنگ کرنے جارہا ہے انہیں آسی دینے جا رہا ہے آپ چنتہ مت کریے آپ دھائر رکھئے آپ بھروسہ رکھئے آپ بسواس کریے پرمیشر کا وچن کہتا ہے اسو مسیح نے کہا تھا کہ اگر تم پرمیشر بسواس رکھتے ہو تو مجھ پر بسواس رکھو لیکن میں تمہارے جیون کی ہر چیز کی گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا تو آج ہمارا پرمیشر ہماری جندگی کو چھونے والا ہے آلیلویہ 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 آج ہر پرکار کی بیماریوں کے لیے سردی جوخام بخار پیروں میں در گھٹنوں میں در انہیں پرکار کی بیماریاں انہیں پرکار کی سمجھ جائیں انہیں پرکار کے روگ اسو مسیح کے نام سے دور ہو جائے اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے کینسر ہو اسو مسیح کے نام سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے پتری ہے اسو مسیح کے نام سے اسٹون ہے پتا پرمیشر اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے سیر پہ ہیں ہاتھوں پہ اٹھنوں پہ پیٹوں پہ جہاں بھی کسی بھی برقار کی کوئی دکت ہو وہاں پہ ہاتھ رکھئے کہ پرمیسر آپ کو آج چارچ کرنے جا رہا ہے آپ کی ہر برقار کی رسولیاں ہر برقار کی بیماریاں ہر برقار کی سمجھ جائیں آپ کی جیوہ سے نکلنے والی سمجھے کے نام سے نکلیں گے سمجھے کے نام سے دور ہوں گے سمجھے کے نام سے ہالیلویہ ست کلم ہالیلویہ آج ان کے گھر سے بیماریاں دور اس مسیح کے نام سے جس پر یہ ہاتھ رکھی ہیں پیتا پرمیسر چاہے اپنے سریر پر چاہے دوسری کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے پیتا پرمیسر آج ان کے جیون کو چھو پیتا پرمیسر انہیں پلیس کر انہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے بچانے والے آپ ہیں پیتا پرمیسر آپ جندہ چیویت یہوا پرمیسر ہیں آپ نے سرشتی اور سنسار کو بنایا ہے آپ نے اس پرتبی کو رچا ہے پیتا پرمیسر آلیلویہ 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 دہنوادی شدہ نوادی سپرگواب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہوئے اندنی معاف جیجس اس مسیح کے نام سے دور ہو جاں اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے نکل جاں ان کے گھر سے ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی روگار بشار نیر بلتا ہے ان کے جیون سے نکل جا اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی شدہ دھنوادی سپرابگو جس تو یہ آپ کی مہمہ ہو اندنیم آب جیسز اندنیم آب جیسز اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی سمجھ شاہ ہر پرکار کی بیماری ہر پرکار کی رگاڑوں بیشاروں نیر بلتائیں ان کے جیون سے نکلنے پائیں اسو مسیح کے نام سے دور ہجھ اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے آج اسی وقت اسو مسیح کے نام سے ہر پکار کی سمجھ جائیں نکلنے پاہیں اسو مسیح کے نام سے ہم ونتی اور پراک اور نویدن کرتے ہیں اب میرے ہر ایک مسیح بھائی بینگ آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت آپ کے بیٹی کے جیون سے نکلنے والا ہے وہ سیطان آپ کے گھر سے نکلنے والا ہے آپ کے جیون سے نکلنے والا ہے اسو مسیح کے نام سے ہم دھنوات کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں آپ کا بخان کرتے ہیں آلیلویہ آلیلویہ اسو مسیح کے نام سے میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے کام سے میرے بیجنس سے میرے ہر ایک چیزوں سے اسو مسیح کے نام سے آگے دیتا ہوں آگے دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نکل میرے گھر سے نکل میرے جوب سے نکل میرے بیٹی کے جیون سے نکل میرے پتی کے جیون سے نکل میرے پتنی کے جیون سے نکل میرے ہر کاموں سے نکل اسو مسیح کے نام سے اے سیطان اے دوشت آتما اے گندی آتما اے گنگی آتما اے بہری آتما ہر پرکار کی دوشت آتماوں کو آگے دی اسو مسیح کے نام سے دور ہوئی اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں اس پاورفل نام سے آگے دے تو اس کے لہو کے نام سے آگے دے تو اس مسیح کے لہو کے نام سے دور ہو جا اسی وقت نکل ان کے گھر سے ہر پرکار کی بیماریاں چاہے وہ کسی بھی پرکار کی بیماری ہو چھوٹی سے لے کر بڑی تک کیوں نہیں ہو بیماری آج وہ دوا کھاتے اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے آج میرے سریر سے میرے گھر سے میرے جیون سے اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے ہم بنتی اور پاٹوں نبیدن کرتے ایسو مسیح کے نام سے کہ آج میرے گھر سے آپ نے ساری سمشنوق کو دور کر دیئے ایسو مسیح کے نام سے نکل آلیلویہ آلیلویہ دھنوا دے سپرک بابکی ستی ہو آپ کی محیمہ ہو ان دے نیم آف جیجز ان دے نیم آف جیجز ان دے نیم آف جیجز ایسو مسیح کے نام سے میرے بیٹے کے جیون سے میری گھر سے میری پریوار سے آگیا دیجے سیتان آگے دیجئے نکلنے والا وہ سیتان آپ کی گھر سے ہے نکل اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے بھگائیے ڈانٹ کر کے اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے اس سیتان کو جو آپ کی کاموں میں ریکاوٹی لاتا ہے جو آپ کی گھر میں بیماریاں لاتا ہے جو آپ کی گھر میں پیسے کی سمجھیاں لاتا ہے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو دور کر اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے ہے سیطان ہے دوشتہ آتما ہے گندی آتما ہر پرکار کی آسودھ آتما اس مسیح کے نام سے سب دور ہزے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 انتی مانگیاں دیجئے انتی مانگیاں دیجئے انتی مانگیاں دیجئے اس مسیح کے نام سے آپ کے گھر سے نکلے اس مسیح کے نام سے انتی مانگیاں دیجئے ہر ایک چیزوں کو سمیٹ کر اسو مسیح کے نام سے سب کچھ نکال دیجئے اپنے گھر سے اپنے جیون سے اسو مسیح کے نام سے ویدہ پر مصر آج آپ کے گھر میں سیطان ہے جو بھاگنے والا ہے جو آپ کے گھر میں انیک پرکار کی دوشتہ آتما ہے وہ نکلنے والی ہیں جو آپ کے کاموں میں انیک پرکار کی دوشتہ آتما ہے بات ہاں ڈال رہی اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نکل اس محسیٰ کے نام سے نکل اس محسیٰ کے نام سے آلیلویہ دھنوائی شہد دھنوائی شہد آپ کی محمد ہو ہن دنیم آپ چیز اس محسیٰ کے نام سے آپ نے سب کچھ دور کر دیا اس لئے بہت بہت دل سے آپ کا دھنوات کرتا ہوں اس محسیٰ کے نام سے اکتاب پرمی شر آمین میرے پریدی بھائیو حمدوں پرمی شر آپ کی زندگی میں ہر ایک سمجھ شعور کو دور کر دیا ہے آپ نے آگیا دیا ہے پرمی سر آپ کی جیون میں ہر ایک چیز کو دور کرنے والا ہے جو سیطانی طاقت کی اور سے ہے جو دوشت آتماوں کی اور سے ہے وہ ہر ایک کام آپ کے سفل ہونے والے ہیں جو آپ نے جندگی میں چاہتے ہیں پرمی سر آپ کی ہر ایک گھٹے اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمی سر ہیں میرے پیوں آپ رات نہ کر چکے ہیں اور بسواز بھی کر چکے ہیں کہ پرمی سر میرے جیون سے سب کچھ دور کر دیا ہے ہر پرکار کی دوشت آتماوں کو ہر پرکار کی گندی آتماوں کو اور پرمی سر سے ہم نے اچھے کے لیے پراتنا کیا دعا کیا کہ ہمیں پرمی سر آسیز دے گیان دے بدھی دے سمجھ دے تاکہ ہم پرمی سر آپ کی مہمہ کر سکیں آپ کی ستی کر سکیں ہم اچھے رہیں بھلے رہیں چنگے رہیں پرمی سر نے سب کچھ آج آپ کی جیون سے نکال دیا ہے تو آپ کو دھر رکھنا ہے آپ کو بسواز رکھنا ہے کہ پرمی سر آپ کی جندگی میں کام کر سکے آپ کو آسیز دے سکے میرے بہت سارے مسیح بھائی وین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دان دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سویم کی اچھے کے انسار دیئے گے اسکرین نمبر پر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں آپ کو چھوٹا سا کیوار کورٹ بھی آپ کو دکھائی دے گا یعنی آپ کیوار کورٹ سے بھیجنا چاہتے ہیں تو کیوار کورٹ سے بھیج سکتے ہیں یعنی آپ ایک کاؤنٹ نمبر پانا چاہتے ہیں تو آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو دیکھ کر کے اس میں بھیج سکتے ہیں پرمی سر آپ کے ہر ایک کاموں میں ہر ایک بڑھوتری کرنے والا وہ سروشکیمان پرمی سر ہے جس نے سرشتی کا مالک ہے جس نے سرشتی کو رچا ہے برمہال کو بنایا ہے جس نے ہم سب ہی منوشوں کو بنایا ہے تو پرمی سر کا دل سے بہت بہت ہم دھنواد کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے بتا فرمی شر آمین